کیا بات ہے آج تم بڑی چپ چپ لگ رہی ہو جب بولنے کا جی نہ چاہے تو انسان کیا بولے تمہارا مجھ سے بات کرنے کو جی نہیں چاہ رہا ایسی کیا خطا ہوگا ہی مجھ سے یہ تو آپ کو پتا ہوگا پتا ہوگی نہیں ہوا کیا ہے میں جب نہیں پتا تھا آپ مجھ سے باتیں چھپاتے بھی میں نے کیا چپایا ہے تم سے سلین سے کس پات پہ جھگڑا ہوا تھا آپ کا وہ وہ تو اسمت کی خبر تو اسی نے تو دی تھی دعا جوٹ مت بولی آپ مجھ سے جانتیوں کسی کرزے کا معاملہ ہی ہے ہمجد نے بتایا ہے تو جس نے بھی بتایا غلط تو نہیں بتایا بار کے سو معاملات ہوتے ہیں میں گھر میں نہیں بتاتا سعید احمد ایسے اور کتنے معاملے ہیں آپ کے باہر کے کیا ہو گیا ہے تمہیں مارو چھوڑ بھی دو اس بات کو کتنی معمولی بات نہیں ہے یہ دانہ خاص تھا اگر آپ کو کچھ ہو جاتا اکیلی نکل پڑے سلیم سے لڑنے آتا تو کیا میں تمہیں بھی اپنے ساتھ لے کر جاتا کیا مزات نہیں کر رہی ہوں میں سعید احمد مجد کوئی لے جاتے کم سے کم اپنے ساتھ آتا سہرے وارے نہیں ڈونتا میں اور جو مجھ پر بیتی ہتنی پریشان تھی میں سکون تو یہ تب جا کے ملا جب مجھے حمد نے فون کر کے بتایا آپ آ گئے ہیں واپس ٹوڑ پہ پریشان نہ ہوا کرو ایسی باتوں بر مارو ماردوں کی زندگی میں ایسے معاملات ہوتے رہتے ہیں اچھا مارو بس کر دو یاد کیا ہو گیا آنٹی کو میں لے جاتی ہوں آپ ایسا کریں ان کا کمرہ بغیرہ ٹھیک کر لیں آپ جائیں گے ان کے ساتھ ہاں اب برسمتی جائے گی میرے ساتھ ہفتے میں تین بار جانا پڑتا ہے آپ کو تکلیف ہوگی کوئی باتیں مانیج کر لوں گی بیٹی ہے میری چلو بیٹا چلے چلے آنٹ موسیقی اسلام علیکم آپ کا شک بلکل ٹھیک تھا اس عورت نے تو اس گھر میں پکے قدم جمع لیے اور آج سے فیزیو تھراپی کے لیے بھی وہ ہی لے کر گئی ہے اور وہ ہی لے کر جائے کرے گی ہمیشہ مجھے تو اس عورت کے ارادے ٹھیک نہیں لگ رہے میں آپ کو صحیح بتا رہی ہوں بتانی بڑھیا کب مرے گی یہ دنیا سے جائے گی تو محروض کو دکھے گا کس کے بیوی بچے ہیں جو اگزسٹ کرتے ہیں